دوسری جانے بھاماس کے ایک نیا اور خطرناک مزائی اسرائیف کے خلاف استعمال کرنے کا اعلان کر دیا ہے یہ جدید تریز مزائی اسرائیف کے پڑکچے اڑانے کے لیے کافی ہیں یہی وجہ ہے کہ اتنیہوں نے اسرائیلی شرپسر میڈیا کی مدد سے اپنے اتحادی ممالک خاص طور پر امریکہ کو مدد کے لیے پکارنے شروع کر دیا ہے جبکہ امریکی دفاعی مائرین اور پینٹرکون کے آفیسز اسرائیلی فوج کو اس جگہ میں کامیاب ہونے کے لیے مشغلے دے رہے ہیں جبکہ اصلے کی بڑی کھیس اسرائیف پہنچا دی گئی ہیں سب سے دلچسپ خبر یہ ہے کہ روس نے اس جگہ میں فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جس نے امریکہ سمیت اسرائیل کے پیو سے زمین کھیش لی ہے ایک سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ہم اس کی جانب سے جس نے میزائیل کو استعمال کرنے کی تنکید دی گئی کیا وہ روسی ساختہ ہے اور کس کی خصوصیات کیا کیا ہے جن کو چاند کر اسرائیلی فوج کی پیٹن کیلی ہو چکی ہے اس بیزائیل کو اگر اسرائیل پڑھ کے آیا گیا تو کتنی تبائی ہوگی اور اس بیزائیل کے کتنی یونٹ ہماس کے پاس موجود ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دینے سے قبل تازہ ترین چھلتے حال پر نظر ڈالنا انتہائی ضروری ہے حضرت ناجرگرامی اسرائیل اور فلسطینی مذہبتی تحریک ہماس کے ماں بہن گزشتہ آٹھ روز سے شدید جن جاری ہے دونوں فلیکین ایک دوسرے پر سخت تبلے کر رہے ہیں اور دونوں تاکتوں کا بڑا جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے تاہم اس جنگ میں ہماس کا بڑا بھاری بتایا جاتا ہے جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ہونے والی چھلپوں میں ہماس کی جانب سے اسرائیل کو اپنشتی جواب نہیں دیا گیا جبکہ اسرائیلی کتنوں اور گرنوں کو پورا آلوے کفر سپورٹ کر رہا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہماس کے پاس وہ قوت اور تاکت موجود نہیں کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے لیکن حالیہ چھلپوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جنگ ہاتھیوں سے نہیں بلکہ جذبہ ایمانی سے لڑی جاتی ہے ہماس کے مجاہدین نے تیسی ساکتہ راکٹس اور عام میزائلوں سے اسرائیل کی چیخیں نکلوا دی ہیں تاہم اب جن خوصلے ممالک ہماس کو جدید اصلح افرام کر دیں تاکہ اسرائیل جیسی ناجائز اور حرمی ریاست اس کو صفحہ حسدی سے مٹھایا جا سکے یہی بجاہ ہے کہ ہماس نے گزشتہ روز ایک عام اعلان کرتے ہوئے اسرائیل کو بڑا سرپرائز دے ڈالا اور بتایا کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل پر ایک ایسا راکٹ فائل کیا جائے گا جو اسرائیلی فوج، دفاعی صدد اور اسرائیلی آبادی کو بٹا کر رکھ دے گا دوستو در تازہ تریم چوہ تحال کو جاننے کی کوشش کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی راہماؤں کی اپیلوں اور ترخواستوں کو مکمل طور پر نظر انتاز کرتے ہوئے مقود و فلسطینی علاقوں میں جاریت کا سنسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں مزید سو شہادتوں کا اضافہ ہو گیا ہے شہید ہونے والوں میں سے چند ایک تعلق گرب اردن اور بیشتر کا تعلق عزا سے ہیں جبکہ شہادتوں کی کل تعداد دو سو پچاس سے تجاوز کر چکی ہے تازہ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی افاظ نے دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقے میں بھی اب جاریانہ اور پرتشتد پاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے جن میں 21 مظلوم فلسطینی شہید ہوئے اسرائیلی فوجیوں نے گزہ کی پٹی کے شمالی علاقے میں بھی گولہ باری کی اور گزہ پر پوری رات فضائی حملے کیے جن کے نتیجے میں مزید 33 فلسطینی شہید ہوئے گزہ نامی شہر میں اسرائیلی ہونوں کے فضائی حملوں میں تباشد امارات کے ملوے کو ہاتھ آیا جا رہا ہے اور اس کو کھوٹ کر دبلوئے زخمیوں اور پلاشوں کو نکالا جا رہا ہے اس زمن میں امدادی کا قرآن کہنا ہے کہ اسرائیلی افاظ کی جانب سے کی جانے والی فضائی بباری میں شہید ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کے خطیات موجود ہیں فلسطین اتھارٹی کی وزارت سیت کے مطابق پیر سے چاری فضائی حملوں میں اب تک صرف وحضہ میں دو سو افراد شہید اور سیکھوں زخمی ہو چکے ہیں شہدہ میں پچاس کم سن بچے بھی شامل ہیں جس سے آپ یہ اوڈ قوم کی صفاقیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں دوسری جانب ہماس کے اسرائیل پر حملوں میں بھی تیزی تھی کی جا رہی ہے اور ہماس کے شدر درد عمل نے اسرائیل کو حیلا کر رکھ دیا ہے اور آئے دن ایک نیا سرپرائز اسرائیلی کتوں کو دیا جا رہا ہے گزرشتہ روز بھی ایک ایسی خبر سامنے آئی جس میں ہماس نے ایک نیا میزائل کو استعمال کرنے کا اعلان کیا ہماس کے یہ میزائل انتہائی جدید ٹیکنالوجی سے مزہین ہے اور اس کی رین چار سو کلو پیٹر سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے یعنی اب اسرائیل کا چپا چپا ہماس کے نشانے پر ہے جبکہ اس میزائل میں خطرنا بارودی مواد استعمال کیا گیا ہے اس میزائل پر باقاعدہ طور پر ہماس کا آلامتی نشان بھی گندہ کیا گیا ہے تاکہ اسرائیل کو معلوم ہو سکے کہ یہ میزائل ہماس کی ملکیت ہے ہماس کی آلہ برگیٹ نے اسرائیلیوں تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ اب اپنی خیر مناؤ اللہ کے شیروں نے میدان میں قدم رکھ دیا ہے اور اب تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ مسلمانوں سے ٹر کر لینے کا انجام کیا ہوتا ہے اس پیغام نے اسرائیل میں کنگلی مچا رکھی ہے اور اسرائیلی فوج سمیت اسرائیلی حکومت کو جان کے لالے پڑ چکے ہیں اور اب کو چیخ چیخ کر یہ بتلا رہے ہیں کہ اسرائیل کی اپنی دفاعی طاقت خاطر ہو چکی ہے اور ایسی صورت میں امریکہ اور یورپی طاقتوں کو اسرائیل کی مدد کرنی چاہیے خبر یہ بھی ہے کہ پینٹر کون سے اسلے کی ایک کھیپ اسرائیل پھیجی گی یہ اسلےہ امریکی حکومت کی جانب سے اسرائیل کو توفے کے طور پر دیا گیا ہے تاکہ وہ مسلم فلسطینیوں کو شہید کر سکے یہی وجہ ہے کہ غازہ، اردن، شام، ایران اور مصر میں پائے جانے والے مزہم دی اور بوریت پسند کروں نے اسرائیل کے خلاف اتحاب اٹھا لیے ہیں اور چاروں جانب سے اسرائیل کے خلاف خیرہ دنگیا جا رہا ہے جبکہ ترکی، ایران اور پاکستان بھی اسرائیلی فورسز کو کچھلنے کے لیے تیار ہیں اور ماماز اس کی خفیم مدد کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بارنج دی جارہی ہیں کہ وہ پاس رہے ہیں حضرت بازوے گناہ بھی اس سارے صورتحال میں اوائیسی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا مگر بیشتر مبسرین کا خیال ہے کہ جونکہ اوائیسی عرب ممالک کے زیر اثر ہے اس لیے اوائیسی کا اجلاس بلانے یا نہ بلانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان مسلم ممالک میں وہ دمخم نہیں جو سیونی اور نصرانی ساسیوں کا مقابلہ کر سکے کیونکہ ان دونوں تاغوتی قوتوں نے مسلمانوں کو اپنی ساسیوں کے ذریعے ایسے چکٹ رکھا ہے اور ان کے گپ اپنے ساسی جان بچھا کر بیبس کر رکھا ہے کہ ارب ریاستے سر اٹھانے کی کوشش کرے تو ان کے تختیں پڑھا دیا جاتے ہیں اس لیے اسرائیل کی اردرمی اور بلبریت کا سامنا گلتی کچھ ممالک کی کرتے دکھائی دیتے ہیں جن میں ترکی ایران پاکستان آزر بائی جان اور حلائش یہ شامل ہیں ایک اور خبر کے مطابق پاکستانی صدر عارف علوی اور مدیعظم عبران خان نے صورتحال کو تشفیشناک کراتے دے ہوئے فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اعلان کیا ہے جبکہ ملی ایک جیتی کونسل نے ملک کی احتجاج کر کے دنیا کی توجہ اس مسئلے کی جانب مبزور کروانے کی کوشش کی تاہم ضرورت اس عمر کی ہے کہ مسئلے مہمہ یک زبان ہو کر اسرائیلی جاریت کے خلاف فلسطین کے مظلوم عوام کا عملی طور پر ساتھ دیں اگر انہیں فوجی تاہم فرام نہیں کیا جا سکتا تو کم از کم امتحان کی اس گھڑی میں ان کی مالی اور اخلاقی مدد کر کے دست تاہم تو دراز کیا جا سکتا ہے ایک خوش آئین خبر یہ بھی ہے کہ روس اور چین میں فلسطین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے روسی حکوم نے اسرائیلی مربریت کو انسانیت سوچ کر آر دیتے ہوئے جنبتی کا نازف مطالبہ کیا بلکہ روسی حکومت نے یہ موقف اپنایا کہ فلسطینی عوام حق پر ہیں اور انہیں انہی کے وطن سے بے تکر کرنا انصاف نہیں بلکہ سرہ سرزل ہو جاتی ہے جبکہ روسی حکومت نے یہ بھی کہا کہ مستق اقصہ کا معاملہ صرف فلسطین یا اسرائیل تک محدود نہیں بلکہ یہ پوری مسلم امہ کا مسئلہ ہے لہٰذا امریکہ سمیت اسرائیل کو یہ سمجھ دینا چاہیے کہ اگر یہ جنگ طور پکرتی ہے تو پھر اسرائیل دنیا کے پھٹھے سے مٹ جائے گا اور اس عمل میں امریکہ بہادر کو بھی شدید سکسان پہنچے گا یہ تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اپنا ہی آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کیا ہے